موسیقی خدا من یہ سمسی کے زندہ جلالی ببرکت اور عظیم نامیں آپ سب کو اسلام میرا نام پاسٹر سکندر بشیر سرویا ہے اور میرا تعلق وائٹ سٹون گاؤسٹر منسٹری سے ہے آج صبح ہم خدا من کی آواز میں آپ سب ناظرین کو ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو صبح کا اسلام اور ہم نیشنل نیوز نامہ کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے دوبارہ مجھے موقع دیا کہ ہم خدا من کی آواز میں اس آواز کو سنائیں جو خدا من کی طرف سے بہیا کی گئی ہے آئیے میرے عزیزو ہم خدا من کے زندہ کلام میں سے جوہنہ رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی انتیس آیت میں سے پڑھیں گے اور خدا من کے کلام میں کچھ یوں مرکوم ہے دوسرے دن اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے خدا من کے پاکلام کے پڑھیں اور سنے جائن پر خدا من کا شکر ہو میرے عزیزو آج دنیا میں اگر کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے اگر آپ بڑا سخت کام کر رہے ہیں اور آپ کیلے ہوں اور آپ کو مدد کی ضرورت ہو آپ کو مدد درکار ہو لیکن کوئی آپ کے پاس مدد کے لیے نہیں آتا اور اچانک سے کوئی آئے اور آپ سے آ کر کہے میں آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں میں آپ کی مدد کرتا ہوں تو کیسا خوشی کا موقع ہوگا آپ کے دل میں اس کے لیے کتنی محبت اور کتنا پیار جو ہے وہ امڑ کر آئے گا پیار جاگے گا کہ یہ شخص میری مدد کے لیے آیا ہے میں اس وقت مجھے اس بات کی ضرورت ہے مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا لیکن یہ شخص جو ہے میرے پاس آیا اور اس نے میری مدد کی ہے اور آپ اس کے لیے جذبات جو ہے وہ بڑے نرم کریں گے آپ کے دل میں اس کے لیے نرم گوشے پیدا ہوں گے کہ یہ شخص جو ہے اس نے میری مدد کی ہے اسی طرح سے بریسرائیل قوم کے لیے بھی ایسا ہی ایک نرم گوشہ خدا کے لیے پیدا ہوا جب خدا نے جب یحوہ نے ان کے لیے اس بات کا اعلان کیا کہ جب تم ایک سالہ نر برے کو اپنے گناہوں کے فدیہ کے لیے دیا کرو گے تو ان کے لیے یہ بات بڑی بائیس سے برکت تھی اور یہ جب بائیس سے برکت بات بنی تو اس کے عوض ان لوگوں کے لیے یہ اور زیادہ سخت ہو گئی جو اپنے گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اب ان کے پاس ایک اور موقع اور ایک اور وجہ بن گئی اپنے اور زیادہ گناہ کرنے کی کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ ہر سال کے بعد جو ہے ہم اپنے فدیہ کو اور قربانی کے برے کو خدا کے حضور پیش کیا کریں گے اور اس سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور پھر وہ نئے سال کی آنے والے نئے سال کی تیاری جو تھے وہ کر لیتے تھے اور اس کے برعکس کے وہ اس بات سے فائدہ اٹھاتے کہ خدا نے ہمارے لیے نجات کا اور ہمارے چھٹکارے کا ایک سال کے لیے انتظام کیا ہے انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا اور اپنے گناہوں کو زیادہ ڈبل کر دیا کہ ہاں اب ہمارے پاس ایک رستہ مجود ہے جس سے ہم اپنے ایک سال کے گناہ جو ہے وہ معاف کروا سکتے ہیں اور خدا کو جب خدا نے تو ان کے لیے یہ بات اس لیے بنائی تھی کہ وہ برکت پائیں اور اپنا بوجھ جو ہے وہ کم کریں لیکن انہوں نے جو بوجھ کم کرنا تھا اسے کم نہ کیا بلکہ اس کام کو اور دگنا کر دیا اور زیادہ کر دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ برہ جو ہم سال کے بعد دے گے ہمارے بوجھ کو ہمارے گناہ کو جو ہے وہ دھو ڈالے گا اور اس طرح سے میرے عزیزوں انہوں نے اس کام کو جو خدا کیا کام تھا جو ہوا نے اس کام کو ان کے لیے شروع کیا تھا وہ ان کے لیے باعث برکت نہ رہا اس لیے خداوند ان کے زبیوں سے اور ان کی قربانیوں سے خداوند خوش نہ رہا خداوند کا پلین تو بہت اچھا تھا خداوند کا مقصد بہت اچھا تھا یہوا نے جو مقصد بنایا تھا جو مقصد اس نے اسرائیل قوم کے لیے رکھا تھا وہ مقصد تو بہت اچھا تھا ان کے لیے بہترین قسم کا پلین تھا کہ وہ اس بات سے بچ جائیں اور جو گناہ انہوں نے پچھلے سال کیے ہیں وہ نہ کریں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اپنے بوجھ کو بڑھاتے گئے اور خداوند کے حضور مکروحات میں شامل ہوتے گئے ان کے کام جو ہے وہ مکروحات میں شامل ہونا شروع گئے خداوند تو انہیں برکت دینا چاہتا تھا لیکن انہوں نے یہوا سے لانت لینا منظور کیا اور انہوں نے خداوند سے پیار تو کیا لیکن پیار کے بدلے جو ہے وہ انہوں نے اپنی خطاؤں کو بھی بڑھا لیا وہ پیار تو کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ ہمارا یہوا جو ہے اس نے ہمارے لیے ایک نجات کا ایک سال کے لیے ہمارے گناہوں کی معافی کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اس نے ایک سال کا پلین جو ہے منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا ہے لیکن میرے عزیزو وہ اس بات کو جو ہے وہ اور طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں لے لیا اور اپنا جو بوجھ ہے اسے بڑھاتے گئے اور خداوند جو ہے اگر آپ زبور پچاس کو پڑھیں تو خداوند کہتا ہے کیا جانور میرے نہیں ہیں کیا سانڈ میرے نہیں ہیں کیا جنگل کے جانور جو ہے وہ میرے نہیں ہیں کون سی کربانیاں میرے حضور پیش کرتے ہو کیا میرے حضور پیش کرتے ہو مجھے تمہارے دل چاہیے مجھے تمہارا تم خود چاہیے اور اس طرح سے خداوند ان سے خوش نہیں ہے خداوند جو ہے وہ ان سے خوش نہیں ہے میرے عزیزو خدامند ان سے چاہتا ہے کہ وہ برکت کے لیے تیار ہو لیکن وہ برکت کے لیے تیار نہیں تھے وہ خدامند سے جو ہے انہوں نے ملامت لی اور لکھا ہے اگر آپ زبور کو پڑھیں میں تجھے تیری کربانیوں کے سب سے ملامت نہیں کروں گا اور تیری سوکتری کربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا نہ تیرے باڑے سے بک رہے کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چپائے میرے ہی ہیں میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے یہ کہ میرے عزیزو خداون ان سے اکتا گیا تھا ان کے ان برنوں سے اکتا گیا تھا ان کے جانوروں سے اکتا گیا تھا ان کے سانڈوں سے اکتا گیا تھا خداون کہتا ہے درندے پرندے چپائے یہ سب میرے ہیں میں تیرے بکروں کا تیرے چتروں کا جو ہے وہ کھانے کا موتاج نہیں ہوں اور مجھے یہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیا میں تیرے جانوں کا گوشت کھاؤں گا لیکن خداوند کہتا ہے جو شکر گزاری کی کربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے جو شکر گزاری کی اور وہ اس بات سے جو تھے وہ بے خبر ہوتے جا رہے تھے اس بات سے وہ دور ہوتے جا رہے تھے اس سے ہٹ کر کہ وہ خداوند کی تمجید کرتے وہ اپنے گناہوں میں مسرور رہے اور اپنے بوجھ کو وہ بڑھاتے گئے اپنے بوجھ کو دگنا کرتے گئے اور جب یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا تو میرے عزیزو پھر خدا نے جو منصوبہ اس نے ازلی منصوبہ تیار کیا تھا وہ پھر ظاہر ہوا اور لکھا ہے خداوند کے کلام سیحنہ میں سے جب ہم پڑھتے ہیں دوسرے دن اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دے کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے بنی اسرائیل قوم اپنے ایک سال کے گناہ اس برے پر ڈال دیتے تھے اور بہت خوش ہوتے کہ ہمارے ایک سال کے گناہ جو ہیں وہ جاتے رہے لیکن جب یہوا نے پوری دنیا کے لیے نجات کا اور معافی کا اعلان کیا تو پھر اس نے ایک ایسا برہ تیار کیا جو نہ بکرے کا تھا نہ کوئی ایسا فدیہ تھا بلکہ خود اس میں سے نکلا ہوا پاک لہو تھا پاک خون تھا جو وہ اس نے پیدا کیا وہ روح اس میں سے جو نکلا تھا وہ تھا میرے عزیزو اور وہ روح جو ہے مجسم ہوا اور وہ انسان بن کر یسو کی صورت میں ہم پر ظاہر ہوا اور اس لئے یوہنہ نے جو پاک ہے اس نے گواہی دی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیے چاہتا ہے یہ وہ برہ ہے جو بنی اسرائیل قوم کے پاس پھر آیا تاکہ بنی اسرائیل قوم ایک بار پھر کفارہ دیں اور یہ کفارہ میرے عزیزو اب ایسا کفارہ نہ تھا جو ختم ہونے والا کفارہ تھا بلکہ یہ وہ کفارہ ہے جو ساری دنیا کے لیے تھا اس سے پہلے بنی اسرائیل قوم اپنے گھر کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے قبیلے کے لیے اور پھر بنی اسرائیل قوم کے لیے ایک برہ جو دیتے تھے لیکن اس بار یہ برہ جو قربان ہونے کے لیے آیا تھا میرے عزیزو یہ پوری دنیا کے لیے تھا ہر ایک قوم کے لیے تھا ہر ایک امت کے لیے تھا ہر ایک اہل زبان کے لیے تھا ہر ایک اہل لغت کے لیے تھا کہ زمین پر جو بھی شخص ایمان لائے وہ خدا مند یسوسی کے وسیلہ سے نجات پائے وہ خدا مند یسوسی کے وسیلہ سے شفا پائے وہ خدا اندیس سمسی کے وسیلہ سے برکت پائے اور میرے عزیزو آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں اور عزیزو کارب ایسے ہی ہیں جو خدا اندیس سمسی کو بھی بنی اسرائیل کے برنوں کی طرح استعمال کرتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ جس طرح سے ان برنوں کو استعمال کرتے تھے آج بھی ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہی اس برنے کو جس کا نام یسو ہے استعمال کرتے ہیں ہم جب جانتے ہیں کہ خدا یہ سمسی نے ہم پر فضل کیا ہے اور اس فضل کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے بہن بھائی اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی بجائے انہیں دوہرہ اور چوہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی بجائے وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ ہاں مجھے بخش دیا جائے گا مجھے معاف کیا جائے گا کیونکہ خدا یہ سمسی جو ہے وہ رحیم ہے لیکن میرے عزیزو وہ اپنے گناہوں کو دگنا کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں کو بڑھاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ انہیں اس بات کی سزا ملے گی میرے یہ سمسی نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے اور آج بھی بہت سارے بھائی اور بہن جو ہیں وہ اپنا بوجھ خدا یہ سمسی پر نہیں ڈالتے بنی اسرایل قوم ایک سال کے لیے اپنا بوجھ جو ہے وہ اس برے پر ڈال دیتے تھے لیکن میرے عزیزو ہم اس دائمی برے کو بھول جاتے ہیں اور ہم اپنا بوجھ ہے جو ہمارے دل میں ہے لالج کی شکل میں اسے اپنی زندگی میں ڈالیتے ہیں حسد کی شکل میں اسے اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں نفرت کی شکل میں ہم اسے اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں برائی کے شکل میں ہم اسے اپنی زندگی میں دبا کر رکھتے ہیں اس بوجھ کو جو ہمیں اپنے اوپر سے اتارنا ہے اور برے پر ڈال دینا ہے میرے عزیزو وہ ہم نہیں اتارتے اور ہم اس بات کے لیے تیار آتے ہیں کہ ہم کل کر لیں گے ہم پرسو کر لیں گے آنے والے مہینے میں ہم اس بوجھ کو اپنے اوپر سے اتار لیں گے اور اس برے پر ڈال دیں گے لیکن میرے عزیزو ہم ایسا نہیں کرتے ہم اس بوجھ کو اپنی دل کے اندر رکھتے ہیں اپنی زندگی میں رکھتے ہیں اپنے اوپر رکھتے ہیں ہم اس بوجھ کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہم اس بوجھ کو نکالنا نہیں چاہتے اور اس سچائی کو جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے لینا نہیں چاہتے میرے عزیزو ہم اس بوجھ کو جو ہے وہ اپنے اوپر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اپنی خواہشوں سے ہٹنا نہیں چاہتے ہم اپنی باتوں سے ہٹنا نہیں چاہتے میرے عزیزو خداوند یس سمسی چاہتا ہے کہ ہم اس بوجھ کو جو ہے اس پر ڈال دیں وہ فرماتا ہے اے بوجھ کے تھکے ماندے لوگو سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا وہ ہمیں آرام دینا چاہتا ہے اور اپنے بوجھ ہے وہ ہم سے لینا چاہتا ہے وہ ہمارے بوجھ کو ہم سے لینا چاہتا ہے لیکن میرے عزیزو ہم بوجھ دینا نہیں چاہتے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اس وقت کے رسولوں میں اور آج کے جو خادم ہیں آج کے جو مسیحی لوگ ہیں ان میں کیا فرق ہے تو میں نے بتایا کہ ان میں اور ہمیں فرق صرف آج میں کا فرق ہے کہ ہم ہر ایک چیز کے لیے میں کہتے ہیں مجھے ملنی چاہیے میرے پاس ہونا چاہیے لیکن شاگردوں کے پاس ایسا نہیں تھا لوگ ان کو دیتے اور وہ سب میں باند دیتے تھے آج میرے عزیزو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بوجھ کو جو خدا مند ہم سے لینا چاہتا ہے اسے دیں اپنے پاس نہ رکھیں شاگردوں نے جو روحانی بوجھ تھا اسے آگے بانٹ دیا اور ہم نے میرے عزیزو اس بوجھ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے ہم اس بوجھ کو بانٹنا نہیں چاہتے ہم اس گناہ کو بانٹنا نہیں چاہتے اور ہم روحانی طور پر بھی میرے عزیزو اس کام کو کرنا نہیں چاہتے جو خدا مند یہ سمسی نے ہمیں دیا ہے وہ بوجھ جو ہم پر ہے ہم اسے اتارتے نہیں ہیں چاہے وہ کلام کا بوجھ ہے ہم اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں خدا مند یہ سمسی نے تو فرمایا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ہم شاگرد بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں ہم کلام سنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں ہم کلام کو اپنے دل کے اندر رکھ لیتے ہیں اور اسے پھیلاتے نہیں ہیں اسے آگے پہنچاتے نہیں ہیں اسے آگے دیتے نہیں ہیں اور یہ بھی ہمارے اندر بوجھ بن جاتا ہے وہ ہمارے اندر بوجھ بن کر چلتا رہتا ہے میرے عزیزو ہمارے دل کے اندر رہتا ہے اور یہ بالکل اسی شخص کی ماند ہے جس نے ایک توڑا اپنے اندر لے تو لیا لیکن اسے آگے نہیں دیا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ تاریک کوٹری میں ڈال دیا گیا اور جہاں رونا اور دانتوں کا پیستا ہے آئیے میرے عزیزو اس بات کے لیے تیار ہو اس برے پر اپنا ایمان رکھیں یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے ہم نہیں جانتے اور آج اس دور میں جو چل رہا ہے جیسے بیماریاں اور جیسے وبائیں پھیلی ہوئی ہیں ہم واقعی نہیں جانتے کب اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں گے آئیے اس بوجھ کو خدا ویسوسی پر رکھیں اپنے دل کے بوجھ کو خدا ویسوسی کو دیں وہ ہماری فکر کرتا ہے وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے وہ ہمارا بوجھ اپنے اوپر لینا چاہتا ہے ہمیں حلقہ کرنا چاہتا ہے ہمیں برکت دینا چاہتا ہے اس کا جوا ملائم ہے اسے لے لیجئے میرے سیزو اس کی برکت کو لے لیجئے اس کے فضل کو لے لیجئے اس کی محبت کو لے لیجئے کیونکہ وہ ہمیں اپنی محبت سے نئی زندگی دیتا ہے ہم سے لینا چاہتا ہے وہ ہمیں صاف کرنا چاہتا ہے آئیے میرے عزیزو تیار ہو جائیں خدا مند کی آواز جو آپ سن رہے ہیں میرے عزیزو آئیے آپ خدا مند کی آواز میں اس بات کو سنیں اور تیار ہو اور خدا مند کی آواز کا جو بوچ آچ آپ کو دے کر جا رہے ہیں اسے پھیلائیے اسے اپنے دل میں نہ رکھیے بلکہ خدا مند کی آواز کو دوسر تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی خدا مند کی آواز بن سکیں جیسے موسیٰ خدا مند کی آواز بن جاتا تھا آج آپ بھی خدا مند کی آواز بن جائیں اور اس بوچ کو جو خدا مند آپ کو دیتا ہے اسے اتار پھینکیے اس جوہ کو اتار پھینکیے اور خدا مند کے جوہ کو لے لیجئے بڑا ہی سادہ اور نرم سا جوہ ہے اور آپ کو بہت زیادہ محنت موشکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خدا مند سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو میری بہنوں خدا مند سے اتنا کہنے کی ضرورت ہے اے خدا مند میری گناہ معاف فرما اور وہ آپ کے گناہ معاف فرمانے کی قدرت رکھتا ہے جو اٹھتیس برس کے بیمار سے کہہ سکتا ہے اپنی چار پھین اٹھا اور چل پھر میرے عزیزوں ہمارے گناہ تو روزانہ کے روزانہ ہوتے ہیں روز کے روز وہ ہمیں نیا کر دیتا ہے روز کے روز وہ ہمارا بوجھ اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہے پندرہ دن کے بعد نہیں ایک منہ کے بعد نہیں چھے منہ کے بعد نہیں ایک سال کے بعد نہیں روز کے روز اپنا بوجھ خدا مند پر ڈالیے اور اسے برکت کو حاصل کیجئے اسے ملاقات کیجئے اور جو خدا مند کی آواز ہے اس کے بوجھ کو دوسروں تک لے کر جائیں مائیں جب خدا مند کی آواز سنیں تو بچوں تک بن جائیں بچے جب خدا مند کی آواز سنیں تو اپنے ساتھیوں کو بتائیں باپ جو ہیں جو جن کو خدا مند نے علاج جیسی برکت سے نوازہ ہے وہ ایک اچھا نمونہ بنیں اور اپنے بچوں کو خداوند کی آواز سے سیروہ سودہ کریں خداوند کے کلام کو پڑھ کر سنائیں اور خداوند کی آواز بنیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خداوند کی آواز کو سنایا کریں اور جب آپ کام پر جاتے ہیں وہاں پر آپ خداوند کی آواز دوسرے ساتھیوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ میں نے آج کون سا کلام سنا ہے میں نے کون سی خداوند کی آواز کو سنا ہے میرے عزیزو خداوند آپ کو برکت دے مند پر ڈالیے اور خدا مند سے برکت حاصل کیجئے خدا مند آپ سب کو برکت دے آمین آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے اور ہم دعا مانگیں گے اے پیرے خدا مند یہوہ پاک خدا تیرے بیٹے یہ سمسی کے لیے جو عبدی برا ہے جس نے ہمارے لیے مار کھائی کوڑے کھائے نیزہ پسلی میں لگا سر پر کانٹو کا تاج رکھا گیا اے خدا مند پاک یہوہ اپنی بیٹے کے وسیلہ سے خدا مندوں میں بچا اور برکت دے اور خدا مند ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ تو ہمارا بوچ اپنے اوپر لیتا اور ہمیں معاف فرماتا ہے اور صلی پر بھی تُو نے کہا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اے خدا مند ہمیں معاف فرما اور جتے بھی خدا مند خدا مند کی آواز کو سنتے ہیں ان کی خطائیں اور غلطیاں بھی معاف فرما اور انہیں یہ موقع بخش کہ وہ توبہ کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں اور خدا مند اس کلام کے بوچ کو جو خدا مند تیری آواز ہے اسے بھی دوسرے تک پہنچانے کا بوچ اپنی زندگی میں لیں خدا مند ہم سب کو برکت دے اور خدا مند نیشنل نیوز نامہ کے وسیلہ سے جو آواز تیرے لوگوں تک پہنچے وہ بھی بابرکت ہوں اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے اور تیری وڈیائی سب قوموں اہلِ لگت اہلِ زبان اہلِ قبیلہ اور ہر ایک جگہ پر خدا مند ہوتی رہے اپنے بندہ کو برکت دے اور ہم سب پر تیری بلیسنگ چھائی رہے سننے والوں پر ترہ فضل ہو سب پر تیری برکت ہو مسیح سناسری کے نام سے آمین